جنوبی کشمیر کے سبزلہ ترال میں گزشتہ کئی سال کے دوران پینے کے ساپ پانے کی کلت کو دور کرنے کے لیے متعدد اسکی میں وجود میں لائی گئی ہے تاہم زمینی سطح پر بیشتر اسکی میں ٹینکی اور فلٹریشن پولانٹ ناکارہ نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سرکار کی جانب سے ذریعہ کسیر خرج کرنے کی باوجود بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے اور بیشتر علاقوں میں لوگ پینے کے ساپ پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترست رہے ہیں عوامی حلقے سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ علاقے میں گزشتہ دس سال کے دوران تعمیر ہوئے تمام فلٹریشن پولانٹ وارٹر سپلے اسکیموں اور ٹینکیوں کے تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بٹھایا جائے تاکہ اس سرکار کا پیسہ ضائع ہونے سے بچ جائے ترال گلشنپورہ گزر بستی میں نے علاقے تیسر ترال پریزنڈ گزر پریزنڈ ہونے ہیں میسر یہاں گزر بستی علاقے طرف حلال ہمیں آپ نے گلشنپورہ کے بات سنا ہو کہ ہم کو بہت سکیم دی گورنمنٹ لی پیچی کی مگر ہم کو سمجھے نہیں آئی وہ پیچی کسی کسی لیے بنایا ہے سکیم بناتے ہیں کہکی بناتے ہیں پانی ہم لوگوں کا ہے نہیں ہم گورنمنٹ نے ایک سٹول دیا تھا وہاں گلشنپورہ سے مجھے گانگ سے اس میں دیکھا پانی خلاس مال موشی کھاتے ہیں مال موشی بیمار ہو جاتی ہیں ہم گورنمنٹ نے دوسرا ہم کو ٹول دیا تھا بھیل دیا تھا کہ اس کو کام جو چیز آپ دوسرے گجر بستی میں کھنیں گے اس کو ہم نے وہ سکیم شنکشن کرائی تھی چیپ شیپ کارکز بنا کر وہاں دوسری سکیم ہے پیچی والے کہتے ہیں وہاں میڈرو مل جائیں گی ہے گجر بستی گلشنپورے نے وہ گلشنپورہ سوسپاری میں وہ نہیں لکھا ہے کہ ملازموں نے پینسے کھا کر لکھایا کہ وہ سوسپاری سے بنا کر سوسپاری سے بدلہ میڈرو لکھا میڈرو کھانگون گجر بستی بہت دو کہتے ہیں کہ گجروں کا غریبوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہم کو پتہ نہیں وہ گجر لوگ زمین کے نیچے کے اسمان پر ہے جناب میرا نام نزیر عمد گوجر ہے جناب ہمیں پانی کی بہت بڑی پرابلنگ ہے کیوں آپ لوگوں نے بھی میڈیا والے ہاں پسر آتے ہیں آپ نے بھی دیکھی سنٹیکس دگی چار چار دین پانچ پانچ دین ہمیں سنٹیکس کا پانی کھانا پڑتا ہے کیوں ہم بہت ادھر بستی رہ رہی ہیں لیکن اگر پانی کی پرابلنگ ہمارا مساہل نہیں ہوا تو ہم کو ادھر سے گر لے کر کہیں جانے لیکن میں آپ کی وزارت سے سیل جی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں توجہ فرمائیں اور ڈی سی صاحب سے میں بزارش کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی دیرانہ ڈمانڈ ہے یہ پوری کی جائے یہ صحیح بات ہے کہ کچھ سکیمز جو کافی ٹائم سے ایسے ڈپنگ پڑے تھے یا جن کو کسی وجہ سے فنڈنگ کام ہو جیسے وہ کمپلن نہیں ہو پائے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک دو سال میں ہمیں کئی سکیمز کو ریسٹور کر کے ان کو فنکشن بھی کر دیا ہے اس میں ٹارڈ ٹاؤن میں بھی ایک دو ہیں یا یہاں پر چھترگام سیڈ میں بھی ہیں اور ایک کوشش ہماری یہ رہے گی کہ جو بھی ایسے سکیمز ہیں جن کو کسی وجہ سے ادورہ چھوڑا گیا ہمیں کو کمپلٹ کرنا ہمارا انشاءاللہ مشن ہے گھرا دیں گے بٹ ایک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے نوٹس میں بھی آیا کہ کچھ سکیمز ایسے ہیں جن کا گراؤن پر کوئی امپیکٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پانیسہ لگایا گیا ہے لیکن اتنا جو فائدہ ہونا چاہے وہ نہیں آرہا ہے تو میری نوٹس میں آیا ہے تو میں نے ایسے سکیمز بھی نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کا اپریشن کیوں نہیں ہوئی ہے لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے سرکاری پانیسہ کیوں زائے ہو رہا ہے مجھے تھوڑا ٹائم چاہے اس میں اور ریپورٹ آنے کے بعد اس کے بعد دیجن دے لیں گے کہ ہمیں انکوئری کرنے پڑے گی جنوبی کشمی کے سبز اللہ تعالی کی مختلف علاقوں میں جہاں لوگ مختلف علاقوں میں پانی کے وجہ سے وہاں ہاہاکار بچی ہے وہی دوسری جانبہ کر گراؤنڈ لیول پہ دیکھا جائے یہاں پر سرکار نے بہت زیادہ رقم ان وارٹر سپریس سکیموں پر خرج کی ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے جو جتنے بھی وارٹر سپریس سکیمیں بنائی گئے ہیں جتنے بھی فلٹریشن پلارٹ بنائے گئے ہیں ان کے مطابق یہاں پہ زرکسیر ان پر خرج ہوئے لیکن گراؤنڈ لیول پہ عوام کا عوام تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے ہم نے مختلف علاقوں میں جا کر یہاں پر تعمیر ان سکیموں کا انفلٹریشن پلارٹ کا جائزہ لیا ہے ان میں اکثر جو ہے وہ سب بیکار پڑے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ترہ ترکے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم موقع میں پی ایچ ای کی بات کریں گے موقع میں کہ ایکس کے ٹو انجینر نے ہمیں پون پر بتایا وہ اس سارے صورتحال کو دیکھنے کے لیے جگہ جگہ کا دورہ کریں گے انہوں نے حالی میں یہاں جوئن کیا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ علاقے میں صرف تین پلارٹ بیکار ہیں یا ڈیفینٹ ہے جن کو بہت جلد شروع کیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹینڈرز نکالے گے لیکن کوئی ٹھیک در سامنے نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ریپیرے پیر یہ آج سے نہ جانا نہیں کیا گیا ہے ادھر اگر دیکھیں گے کہ مختلف علاقوں میں سرکار سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ترال میں جتنے بھی وارٹ سپریسکی میں بنی ہیں ان پر تحقیقات کی جائے آخر اگر ایک سکیم ناکارہ ہوئی دوسری جگہ وہی سکیم بنانے کا پھر کیا موقع مائدہ ہے سعید اجاز قسمی رزمان پلواما